ریل پہ ہم یاترہ سب ہی کرتے ہیں لیکن کئی بار ہم یاترہ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ تھرڈ ایسی ہو یا سیکنڈ ایسی یا فرسٹ ایسی لیکن جگیاسہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کو ایکسٹرہ فیسلٹیز کیا دی جاتی ہیں کیونکہ صرف یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایسی کوچ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو فیسلٹی کیا ملتی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تاکہ آپ اگلی بار جب بھی یاترہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں اور آپ اگر چوز کریں تھرڈ ایسی یا سیکنڈ ایسی یا فرسٹ ایسی تو آپ کو پتا رہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی یاترہ کرنے میں تو جی ہاں دوستوں بس آئیے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ملٹیپل کوچس کی میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس بیسس پہ آپ کو میں یہاں پہ ڈیٹیل انفرمیشن دینے والا ہوں کی کیا کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں فرسٹ ایسی کی تو فرسٹ ایسی میں سب جانتے ہیں کہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے فرسٹ ایسی ہاں یہاں پہ یہ ضرور ہے ایکسپینسیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری فیزلیٹیز ملتی ہیں جو کہ کافی زیادہ آپ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی پرسنل کیبین ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ٹو سیٹ اور فور سیٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ کیبین جو ملتی ہے وہ ٹو سیٹ کی ہوتی ہے مطلب اگر کوئی کپل یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی فور پرسن ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ ڈور آپ کو دی جاتا ہے کہ آپ اپنی کیبین کو لوگ کر سکتے ہیں مطلب ایک الگ سا سپریٹ ڈور ہوتا ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ کمفرٹیبل سیٹ ہوتی ہے مطلب جو اس کے سیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ آرامدائک ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے اور یہاں پہ اگر آپ اپنے پیٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جسے کہ ڈاکس تو یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں پرائیویسی اور سیکیورٹی بینیفٹس یہاں پہ آپ کو دیئے گئے ہیں سامنے آپ کو کلاغ بھی دیکھ جاتی ہے اور یہاں پہ کرٹنز پرابر لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے مین گیٹ پہ جو آپ کا لاغ گیٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پرابر گیٹ لگے ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلم بلکل بھی نہیں آنے والی ہے یہی پہ سپیس کافی اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اور بھی زیادہ آپ کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ٹو سیٹ والا آپ کا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فور سیٹ کا ہے ٹو سیٹ میں سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سپیس آپ کو دیکھتا ہے ون سیٹ کا بھی یہاں پہ آپ کو آپشن دیکھ رہا ہے ٹو سیٹ کا یہاں پہ جو نئے والے کچھیں ہیں اس کے آپشن دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو کمفرٹ جو ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے پرائیویسی کا کافی زیادہ خیال لگا جاتا ہے جس سے آپ کو کم سے کم دکھتا ہے جب آپ یادرہ کر رہے ہیں فرسٹ ایسی میں تو جی ہاں اگر آپ ابھی تک کوئی کنفیوزن تھا اس کے بارے میں فرسٹ ایسی کے بارے میں تو یہ جیزیں ہیں فرسٹ ایسی میں پلس اس کے علاوہ کیبن کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیڈ میں ایک گیلری دی جاتی ہے جس گیلری کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو ٹہلنا ہے یا پھر آپ کا باہر کا ویو دیکھنا ہے تو آپ اپنے کیبن سے نکل کے بھی باہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ یہ گیلری دیکھ رہی ہے یہاں پہ بھی بھی پراپر ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے مینج کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی کیبن میں الگ الگ دور آپ کو انڈیویزول دور دیکھتے ہیں اور یہ بالکل ہے کہ یہاں پہ دور پہ آپ کو لاک سسٹم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا ڈور لاک کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے اور وہیں پہ آپ دیکھئے آپ کو ساری چیزیں پراپر ایک مینج وے میں دیکھ رہی ہیں سیکنڈ ایسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ایسی میں آپ کو کس طریقے کی فیسلیٹی دے جاتی ہے اور وہاں پہ آپ کو کیا کیسی چیزیں ہیں جو کی جو فرسٹ ایسی میں ہیں تو وہ سیکنڈ ایسی میں اوبلیبل نہیں ہیں سب سے ایمپورٹن چیز اور جو کی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے جو سیکنڈ ایسی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی بھی سپریٹ ڈور نہیں دی جاتا ہے کیبن میں کوئی بھی سپریٹ ڈور نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو فور انٹو ٹو ہوتا ہے یہاں پہ ملتے ہیں کہ جو فور سیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سامنے ہوتی ہے اور یہاں پہ سائٹ میں دو سیٹیں ہوتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن کمفرٹ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈور آپ کو نہیں دیکھتا ہے کمفرٹیبل کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ کو ایوریج فیئر یہاں پہ مل جاتا ہے اور ہاں آپ کو ڈاگ بلکل بھی الاؤو نہیں ہوتا ہے لگج کے لیے کافی زیادہ اسپیشیس ہے کہ اگر آپ لگججل لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہونے والی یہاں پہ ایک چیز اور اچھا ہوتا ہے کہ فور سیٹ ہونے کی وجہ سے میڈل والی سیٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر نیچے کوئی بھی بیٹھنا چاہتا ہے تو اچھے سے بیٹھ سکتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ نورمل کوج میں وہ پرابلم کافی زیادہ کریئٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ اسپیس کا ایشو بلکل بھی نہیں ہے کافی زیادہ کلین ہوتا ہے اور نوائس بلکل بھی نہیں آتی ہے ہاں ائر کنڈیشن ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ لوگ اسی کو جانتے ہیں کہ صرف ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن اس کے علاوہ کوئی فیسلیٹی کہ کوئی بات نہیں کرتا ہے صرف کہتے ہیں کہ اسی کے وحثے پیسے کرتے ہیں تھائرڈ ایسی کی جہاں تک بات کی جائے تو تھائرڈ ایسی ایز ایٹس سلیپر کلاس کی جیسی ہوتی ہے بس یہاں پہ ائر کنڈیشن کے ساتھ ساتھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے کہ کلین کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ شانت ماحول ہوتا ہے اور یہاں پہ پر پرائز جو ہوتا ہے افورڈیبل پرائز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اسپیشیس ہوتا ہے آپ یہاں پہ اپنے آسامان کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں لیکن اب اگر سیمپل سا کہا جائے تو وہ یہی ہے سیمپل سی اگر بات کی جائے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ سلیپر کلاس سے ایسی کلاس میں آتے ہیں اور جب تھرڈ ایسی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو سیمپل جو نظر آتا ہے کمپیر وہ یہ کہتے ہیں بس یار یہ ایسی ہے اور وہ نون ایسی ہے اتنا ہی فرق ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے سیٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو سلیپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی کرٹن آپ کو لگے ہوئے مل جاتے ہیں آپ کو بڑی ونڈو دیکھنے کی ملتی ہے جہاں پہ آپ باہر کبھی اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کی ملے گا کہ بھیڑ بلکل بھی دیکھنے کی نہیں ملتی ہے جو لوگ ویٹنگ والے تو بلکل وہ ڈر کے مارے نہیں آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ٹی ٹی پکڑے تو اس کے بعد ہمیں چارجز زیادہ دینے پڑ جائیں یہاں پہ لائٹنگ سسٹم اچھا دیا ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے کافی اچھے سے یہاں پہ چیزیں مینج کی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو وہ ساری چیزیں جو کہ سلیپر کوچ میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پہ وہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور کومن چیزیں سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ بٹن لگی ہوگی چارجنگ کے لیے آپ کو ایک سٹرپورٹ دیے جائیں گے اور یہ سلیپر کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیپر کلاس میں آپ کو جو چیزیں ہیں آپ کے تھائرڈ ایسی دیکھتی ہیں لیکن یہاں پہ ایئر کنڈیشن کی فیسلیٹی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ ایئر کنڈیشن کی مزے لینے چاہتے ہیں تو آپ کو تھائرڈ ایسی کا ٹکٹ کرانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں پوائنٹ آپ کو دیکھنے کیوں ملتے ہیں سب چیزیں آپ کو دیکھنے کیوں ملتی ہیں لیکن اس کمپیرڈ ٹو مطلب بات کرو ایسی کلاس تو وہاں پہ ایسی کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے جو سلیپر کلاس میں نہیں ہوتا ہے سیٹی آپ دیکھیں اس کی سیٹی آپ کو بلکل دیکھ جائیں گے کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہے بس نورمل سیٹ ہے موٹے سیٹ نہیں ہے کہ آپ لیٹے تو آپ کو کمفرٹیبل لگے کئی بار اس سے بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کو نیند نہیں آتی آپ کو مزہ نہیں آتا ہے اور تھوڑا سا عجیب سا view جو اس کا دیکھتا ہے وہ تھوڑا سا اور سا دیکھتا ہے کہ آپ کی تھرڈ ایسی، سیکنڈ ایسی اینڈ فرس ایسی میں ڈیفرنس کیا ہے اور کیوں آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کیوں کون سا کس لیے چوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس کو سمجھ سکیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں اس طریقے کی جانکاری